ویورز والکم ٹو مای چینل امسی کیوز ویڈیوز دوستو ابھی ہم پولیس کانسٹیبل کی امسی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی کمپلیٹ پیپر تو ہے نہیں لیکن فیلحال جتنے امسی کیوز ہمیں محصول ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ پیپر آج ہی کے دن چھبیس چھے دو ہزار بائس کو ایٹا کی طرح لیا گیا ہے کسی کے پاس اگر کمپلیٹ پیپر ہو تو میرے ویڈس اپ نمبر پہ مجھے ویڈس اپ کر دیجئے کمپلیٹ پیپر بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے 03436838300 پہ مجھے ویڈس اپ کریے شروع کرتے ہیں قسم سیکسٹین سے دیکھیں قسم سیکسٹین میں جیو پوچھ رہے ہیں اپنے کلم ڈیش لکھو اپنے کلم سے لکھو آپشن بھی آپ کے کریکٹ آپشن لگے گا اپنے کلم سے لکھو 17 کو دیکھیں کتاب بہترین دوست اس جملے میں کتاب قسم کی کونسی قسم ہے کتاب یہاں پہ کتاب ایک عام سا لفظ اس کے لئے استعمال ہوا ہے تو یہ اس میں نکرہ ہو جائے گا اس میں نکرہ آپشن سی اس کا کریکٹ آپشن ہے اسی طرح 18 کو دیکھ لیں کس موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق آ گیا اور باطل چاہ گیا یہ فتح مکہ کی موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کہہ تھے جب مکہ فتح ہوئی تو یہ الفاظ کہتے ہیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا یا باطل نابوت ہو گیا سوری چاہ گیا نہیں باطل مٹ گیا نابوت ہو گیا فتح مکہ کے موقع پہ یہ الفاظ کہہ گئے تھے آپشن سی اس کا کریکٹ آپشن ہے انڈ کو دیکھیں رسالت کی لغوی معنی رسالت کی لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے آپشن اس کا کریکٹ آپشن ہے کو دیکھیں چٹھا کلمہ کا نام چٹھا کلمہ رد کفر ہیں رد کفر رد کفر آپشن بی کو اگر آپ دیکھیں رد کفر آپشن بی اس کا کریکٹ آپشن ہے انڈ کوئسن نمبر ٹوائنی ٹو کو دیکھیں بارش کے لئے کونسی نماز پڑی جاتی ہے بارش کے لئے نماز استسکا پڑی جاتی ہے نماز استسکا آپشن بی اس کا کریکٹ آپشن ہے نماز استسکا آپشن بی یہاں پہ آئی تھیں کہ انہوں نے استخارہ لکھا نماز استخارہ نہیں پڑھا جاتا استسکا نہیں ہے تو پھر یہاں پہ کریکٹ آپشن آپشن ڈی لگے گا ان میں سے کوئی نہیں کیونکہ نماز استخارہ لگے گا اور اس نماز استخارہ کسی اور چیز کیلئے پڑھی جاتی ہے یہ نمازہ تو یہاں پہ کریکٹ آپشن ان میں سے کوئی نہیں آپشن ڈی اس کا کریکٹ آپشن ہے پیسٹن نمبر ٹوائنی ٹو کو دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں اس عقیدے کو کیا کہتا ہے یہ ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت آپشن سی اس کا کریکٹ آپشن ہو جائے گا عقیدہ ختم نبوت اچھا جی کوئی نمبر ٹوائنی ٹری کو دیکھ لے ٹوائنی ٹری میں جو پوچھ رہے پودو کو زیادہ نہ پانی دو زیادہ نہ پانی دو اس جملے میں علامت مفہول کی نشان دہی کریں نہ یہاں پہ مفہول کے طور پہ اب یہ ورڈ کلیر نظر بھی نہیں آ رہا کہ مفہول ہے کہ مصول ہے لیکن نہ یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے آپشن بیس کا کریکٹ آپشن ہو جائے گا ٹوائنی ٹوائنی ٹری کو دیکھیں آئیشہ نے پل خریدے خط کشیدہ لفظ میں اسم کونسی ہے آئیشہ اسم مارفہ ہیں آپشن سی کا کریکٹ آپشن ہو جائے گا آپشن سی اسی طرح قیسٹن نمبر ٹوائنی ٹوائنی ٹری کو دیکھ لے درزیل میں سے درست محورے کا انتخاب کریں درست محورہ آنکھوں کا چاند ہونا آنکھوں کا سورج ہونا آنکھوں کا تارہ ہونا آنکھوں کا تارہ ہونا یہ کریکٹ ہے آنکھوں کا تارہ ہونا آپشن سی کریکٹ ہو جائے گا یہ درست محورہ ہے ٹوائنی سکس کو دیکھیں درزیل میں سے درست مرقب کی نشاندہ ہی کرے مرقب باڑی کیتی یہ کیتی باڑی ہونا چاہیے تھا مجھ سچ یہ سچ مجھ ہونا چاہیے تھا یا خون پسینہ خون پسینہ یہاں پہ کریکٹ آپشن ہے سحی مرکب خون پسینہ ہے یہ اگر کیڑے مکوڑے ہوتے تو پھر یہ بھی ٹھیک ہوتا لگن ان کو الٹا کیا گیا ہے خون پسینہ کرکٹ ہیں اپن말iest27 کو دے گے A line has no end point A line has no end point اس کا کرکٹ option ہے کسی بھی لائن کا end point نہیں ہوتا 28 کو دیکھ لیں دورنگ سکول اسیملی کسی اسکول کے اسیملی ہو رہی ہے اور چینوہی سٹوڈنٹ ہے چھے کتھاروں میں ان کو کڑا کیا گیا ہے تو ایک قطار میں سولہ سٹوڈنٹ آئیں گے نائنٹی سکس کو سکس پر ڈیوائٹ کر لے سولہ سٹوڈنٹ ہر ایک قطار میں آئیں گے ٹوئنی نائن کو دیکھ لیں ون ہنڈڈرین ون تاؤزنڈ تری ہنڈڈرین ٹوئنی یہ انہوں نے ورڈ میں بیان کر انہیں اپنے نیومیریکل فارم دینے اپشن ڈی کو آپ دیکھیں ون ہنڈڈ ون تاؤزنڈ تری ہنڈڈ ٹوئنی اس کا اپشن ڈی کریکٹ اپشن ہے اپشن ڈی اس کا کریکٹ اپشن ہے اس سنور 30 کو دیکھ لیں 6 is the dash of 1,2,3 and 6 dash is the factor 6 is the factor نہیں فیکٹر نہیں اس کو ہم multiple کہیں گے 6 is the multiple اپشن بھی اس کا کریکٹ اپشن ہے ایک سے بھی 6 آ سکتا ہے دو سے بھی تین سے بھی اور 6 اگر 1 سے multiple تو خود اس سے بھی آتا ہے تو یہ 6 ان سب کا multiple اپشن بھی کریکٹ ہو جائے گا اسی طرح question number 31 کو دیکھیں what is the quotient ایک ہوتا ہے product دو چیزوں کے ذرب سے جو چیز حاصل ہو جائے اس کو ہم product کہتے ہیں دو چیزوں کے division سے جو answer آجائے اس کو ہم quotient mathematics میں کہتے ہیں اس کو آپ اس پر divide کر لیں جو answer آئے گا وہ quotient ہوگا تو اگر 45,205 کو آپ 74 پر divide کر لیں اس سے 610 value آئے گی 610 option 6 کا کریکٹ اپشن ہے اسی طرح question number 32 کو دیکھ لیں دنیا کا سب سے انچہ پہاڑ کس ملک میں دنیا کا سب سے انچہ پہاڑ نیپال میں ہے مانٹ ایوریسٹ مانٹ ایوریسٹ نیپال میں پایا جاتا ہے بلکہ ہے اس سے number 33 کو دیکھ لیں دنیا کی سب سے لمبی سرحد اچھا یہ ایک important question ہے یہ کافی جو پر repeated ہے دنیا کی سب سے لمبی border جو ہے وہ امریکہ اور کینیڈا کی بیچ ہے امریکہ اور کینیڈا اور اس کی لمبائی دقریباً 8890 کلومیٹر ہے 8890 کلومیٹر اس کے بعد دوسری جو سب سے لمبی border ہے وہ ریشیا اور کازکستان کے بیچ ہیں تقریباً 6000 something کلومیٹر وہ بھی ہیں اور پہ تیسرے نمبر پہ جو سب سے لمبا border ہے وہ چائنہ اور ارجنٹینہ کے بیچ ہیں چائنہ اور ارجنٹینہ تو یہ تینوں یاد رہ گئے پہلا کینیڈا اور امریکہ دوسرا ریشیا اور کازکستان اس طرح چائنہ اور ارجنٹینہ تو یہاں پہ correct option ہو جائے گا کینیڈا option ڈی کو دیکھ لیں دنیا کے سب سے لمبی سرد امریکہ اور کینیڈا کی بیچ ہیں option ڈی اس کا correct option بنے گا 34 کو دیکھ لیں ویڈیو کا آخری سوال باقی جو امسی کیوز ہے وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے کشمیر کے مسئلے کے سبب پاکستان اور بہارت کے مابین کتنی جنگی ہو چکی ہیں اب تک پاکستان اور انڈیا کی بیچ کشمیر کے معاملے کو لے کے اب تک تین جنگیں ہو چکی ہیں option ڈیس کا correct ہے پہلا سنتالیس میں پین سٹھ میں اور پھر اکتر میں یہ تینوں جنگیں جو ہیں یہ کشمیر ہی کا نتیجہ ہے so option ڈیس کا correct option ہے so these were mcqs taken from police constable paper that has been conducted today on 26th june 2022 انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے stay with us کوئی بھی چینل پہ نہیں ہو چانل کو سبسکرائب کریئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچی رہے ہیں یہ ویڈیو کو لائک کریئے شیئر کرنا نہ بولیے thank you so much for watching us